اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں کل یہ بڑے پریشان آئے تھے ادھر تو ان سے پوچھتے کیا ہو رہا ان کے ساتھ جی سالالیکم جی جی والیکم اسلام کیا حال ہے جی اللہ تعلیم شکر جی کل واقعہ کیا پیش آیا جی کل واقعہ میرے صرف اس طرح پیش آیا کہ میں کل سٹن سے نکلا ہوں تو بیلڈن جانا تھا جی تو راستے میں مجھے کوئی پیمنٹ کی ضرورت پڑ گی تو میں مارڈن میں مارڈن میں یہاں پر نیٹ ویسٹ بنک کسی وقت ہوا کرتا تھا اب وہ نیٹ ویسٹ بنک ختم ہو چکا ہے مگر ان کی ایٹیو مشین جو ان سے وہ وہیں پر وہیں پر موجود ہے تو میں نے یہ کیا کہ میں کیونکہ جب میں نے میری یہ کہاتا تھا کہ جب میں کوئی کیش ہوئی رہا کرنی ہوتی ہے تو میں زور مشین کے اوپر سے سکرین کو چیک اپ کر لیتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے اس کی کیا بتا رہی ہے کیا مشین ٹھیک ہے یا پیمنٹ یہ دے رہی یا کوئی ایرر تو نہیں دے رہی اگر ایرر خدا نخواستہ دے رہی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں یہ جائے کہ نور کر دوں تو دوسری جگہ چلا جاؤں مگر جب میں گیا ہوں وہاں پر تو دیکھے کہ وہ بلکل پرپر طریقے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر اپنا ایٹی ایم کارڈ میرا جانسا جس بنک کا بنا تھا میں نے اس نیٹ ویسٹ بنک کی مشین ایٹی ایم میں پوٹ کر دیا اس کے اندر کیش کے لئے ویڈرال کے لئے اس کے اندر بھیجوا دیا جب میں نے وہ کارڈ کیوں جب میں نے اس کو پھر اس کے پاس جس نے آپ پتہ یہ موجود ہے کہ اس کے پاس وہ پن کوڈ مانتی ہے مشین وغیرہ کہ واقعی آپ کا کارڈ دی گیا آپ ٹھیک لینے بنے پیمنٹ جو اس کا طور طریقہ تھا جو اس کے مطابق میں نے کارڈ کے کارڈ تو اندر ہی تھا تو میں نے اس کے نا کوڈ ورڈ جو انہوں نے دیئے ہوتے ہیں ہم نے وہ میں نے انٹر کر دی ہے جو ہی میں نے انٹر کر دیا تو اس نے کارڈ کو تھوڑی دیر کے لئے اس کے پاس مشین پر کوئی میسیج نہیں آیا تو تھوڑی دیر اس میں لگی جانے کہ اگر ہم کسی اور مشین سے پیمنٹ لیتے ہیں تو وہ ایک دم کارڈ بھی باہر آتا ہے اور ساتھ پیمنٹ آ جاتی ہے مگر یہ ہوا کہ یہ پیمنٹ تھوڑی دیر کے پاس آئی کوئی اس میں ایک گورنمنٹ لگی اور کارڈ واپس نہیں آیا اس کے پاس پھر میرے پاس میں بڑا پریشان ہو گیا دیکھتا رکھا کروں بھی اندر وہ سٹاف بھی نہیں ہے مشین بھی چل رہی ہے تو اس کا کیا کیا جائے پھر اس کا ایک نمبر اس پر لکھا ہوا تھا مشین کا کہ اس پر کرنے مگر میں بڑا پریشان ہو گیا اسی دوران میرے قریب ایک اور ساو آئے تو انہوں نے بھی کہ ایک کیش پیمنٹ دینے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں بتایا کہ آپ اس کو کوشش تو کر رہے ہیں مگر آپ کی ویڈرال نہیں ہوگی کارڈ اس میں نہ سٹک ہو جائے گا مگر انہوں نے میری بات مانی نہیں بزرگ تھے مجھ سے وہ بڑی عمر میں تھے مگر انہوں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی بات ہوئی کہ پیمنٹ انہیں مل گئی مجھے نہیں پتا کتنی ہے کیونکہ میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا تو وہ تو کارڈ ان کا بھی سٹک ہو گیا اب کارڈ سٹک ہو گیا تو ہم وہ وہیں گھڑے ہیں تو اسی دوران ایک وہاں سے لیڈی گزری ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی ہے پاکستان کی ہے مگر وہ مجھے کہنا کہ اردو آپ جانتے ہیں میں کہ میں جانتا ہوں تو کہنا کہ آپ اس طرح کریں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا تو آپ یہ جانتا ہے نا بینک بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کارڈیا خود بخود واپس آ جائے گا آپ کو گھر تو جو پیمنٹ آپ کی پیمنٹ اس میں فردر نہیں ہوگی مجھے جب نے اس نے چھوٹی دی اس کے ساتھ یہ کوئی اور صاحب تھے وہ گزر رہتے وہاں سے گزر بھی نہیں رہتے بلکہ ایک سٹینڈ پر کھڑے تھے تو زور زور سے چلا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کے پاس ایک اور کوئی ڈیبیٹ کارڈ ہے میں کہاں میرے پاس تو نہیں ہے ایک ہی میں کارڈ ہے کہنے کا کہاں ڈیبیٹ کارڈ ایک اور ہے آپ کا تو مشین کے اندر آپ اس کو اپنا ویڈرال کے لیے پھٹ کر دیں تو اس کی پیمنٹ کے ساتھ یہ کارڈ بھی نکل آئے گا میری سمجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے کہا نہیں میرے پاس اپ کریڈ کارڈا کہتا نہیں نہیں پھر رہنے سے باتیں کرتا تھا تھوٹی دیر کے بعد اس نے کہا یہ آپ اس طرح کریں آپ اپنا آگر مومبائل نمبر مجھے دے دیں تو میں آپ کے سام نہیں آگر بینک کو نمبر کرتا ہوں اور آپ کے مومبائل نمبر پر وہ بینک والے نمبر آپ کو رنگ کریں گے اور پوچھ رہنگے کیا وجہ ہوئی تھی میں پریشانی میں جاتا ہوں میں نے کہا بتا نہیں کیا ہوئے کوئی سمجھ آئے دیر در سے لیڈی بھی گزری ہے وہ کہتے ہی آپ فکر میں کریں تھوٹی دیر کے بعد جہاں جی اس آدمی نے کہا نمبر میں نے دے دیا تو وہ ابھی میں وہاں سے پھر میں نکل آیا پھر میرے ایک دوست ہیں ان کے پاس میں آیا ہوں تو سٹوڈیو میں تو یہ در ہی میں نے آنا تھا تو ان کو میں نے ساری بات بتائی انہوں نے میری بیوڑی ہیلپ کی انہوں نے اس وقت مجھے کہ آپ بلاک کروا دے کار میں نے بلاک کو کار کروا دیا مگر اسی طرح میں نے دیکھا کہ میرے فردر سکس ہنڈرڈ پاؤنڈ اور مائنس ہو چکے تھے میں بڑی پریشان ہوں گے کیونکہ وہ میسیج آ گیا مجھے کہ آپ نے ٹو ہنڈرڈ ویڈرال کر رہے ہیں اس کے فوراں بات ٹو ہنڈرڈ اور ویڈرال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹو ہنڈرڈ سے اسٹرہ بیوڈن سے کوئی چیز پرچیز کر لی گئی ہے میں بڑا پریشان ہوں گیا میں کہے یہ تو بڑا عجیب صاحب ہو رہا ہے میں اسی بلاک کروا دیا اس کے بعد میں کہا جی آپ جنسی نیر ایسٹ ہاؤس صاحب کی برانچ میں وہاں چلے جائیں میں وہاں چلوں کہ وہاں پر لیڈی ماں کو سارا بتایا تو وہ بھی خود بڑی اران ہے پھر انہیں میرا سارا سٹاپ پیمنٹ کر دی اور اس کے بعد انہیں کہا آپ کو نیا کارڈ مل جائے گا اور جنسی آپ کی رقم ہے ہم اس کو کلین میں ڈال دیتی ہیں اور کلین میں انشاءاللہ کوئر پرنٹی فور آوز کے ساتھ مل جائے گا تو میں اب دوستوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹی ایم کارڈ پر بھی جائیں ایٹی ایم مشین پر تو یہ پڑا دھیان کرنا پڑے گا کہ خدا نہ حاستہ اگر ایٹی ایم کارڈ میں اندر یہ مشین تو ان کے پاس انسٹال ہے مگر اندر کوئی ان کے کوئی بیٹھ ہوا نہیں ہے کوئی بینک نہیں ہے کسی کنے ایسے لگی ہوئی ہے تو اگر کارڈ آپ کا سٹک ہو گیا تو آپ کیا کریں گے میری اپنے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ میں یہ زیادہ تر جون سی کوشش کریں کہ ایٹی ایم کارڈ جہاں بینک کے اندر جون سی مشین ہو یا بینک کے باہر ہو اور دیکھیں کہ سٹاپ میمبرز اندر کام کر رہے ہیں تو پھر اس کو یوز کریں میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا اچھا یہ کہیے کہ آپ کو یہ مہاں پہ خیال آیا یہ چیز کی اس طرح کا فراؤڈ ہو سکتا ہے نہیں بلکل نہیں آیا میں کہی کہ یہ بینک کی مشین ہے اندر سٹاپ بھی نہیں ہے تو یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا اچھا تو یہ جو لوگ آپ کے آس پاس ایک اردو بولری تھی پاکستانی یا انڈیا نہیں ہوگی جو اردو بولری اب میرا جہاں کا خیال ہے تو یہ پہلے ادھر مجود تھے آپ نے نظر پڑی میں اصل میں میں تو خود پریشانی میں عالم گل گیا تھا تو اس میں میں نے ابھی مشین کے پاس ہی تھا تو وہ میرے پاس سے گزری ہے تو کہتی کہ آپ کردو جانتے ہیں میں کہا میں جانتا ہوں یہ میں سمجھ گیا ہوں آپ نے بتایا یہ ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں شاید میرے سے زیادہ آپ لوگ علم رکھتے ہو یہ چھوٹے کیمرے انہوں نے اوپر فٹ کی ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک ایسا سسٹم بھی ہے اس پر میں نے بتایا بھی تھا میں کوشی کروں گا ویڈیو بھی دکھاؤں آپ کو کہ یہ کارڈ ادھر سے باہر آ جاتا ہے انہوں نے جو اوپر کچھ چیز لگائی ہوتی اس کے ساتھ کارڈ جو ہے وہ شیبک جاتا ہے اور وہ ان کا پاس ورڈ بھی اسی طرح پھر وہ حاصل کر لیتے ہیں پھر لوگوں کو نقصان پہنکتا ہے مگر اس پر ایک مکمل پروگرام آپ کو دکھائیں گے مختصر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شریف آدمی کل آئے اور بڑے پریشان ہوئے کہ چھے سو پونڈ ایک دم اکاونٹ سے چلا گیا کیونکہ ان کے اکاونٹ میں اتنے پیسے نہیں ہو گئے کہ زیادہ ہوتے نارمل اگر آٹومیٹک مشین سے آپ نکالے تو تین سو پونڈ تک میرا ہنیمٹ ہے نا یہ ایک گینگ ملا ہوا ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ مختلف یہ لوگ جو ہے بریٹیش پاکستانی پتہ نہیں کون کون سے لوگ ملے ہوئے ہیں اور لوگوں کا یہ اس طرح کام تمام کرنے میں اپنا کام کال رہے ہیں اس لیے بڑی اتیاد کریں اور بہت ہی جب آپ کسی ایٹی ایم پہ جائیں مہاں پہ پہلے دیکھیں کہ کتنے لوگ کھڑے ہیں اور پھر مشین پہ ہاتھ وگرہ چیک کریں کئی کیمرہ تو بھی لگا کچھ چیز سے نہیں لگی اگر آپ کے ساتھ ایسا کیوں مسئلہ ہوتا ہمیں فون کریں تاکہ آپ سے بھی پوچھیں کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور جی شکریہ آپ کا ساتھ بہت شکریہ آپ کو بھی ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب چلیں نائیبرز ٹی وی کے ساتھ ملیں گے گے پروگرام میں اللہ حافظ